السلام علیکم کیسے ہیں آپ ناظرین ماں کی بے حرمتی پر ایک واقعہ لاہور میں پیش آیا آج آپ کو اس کی مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں پروائیڈ کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے ناظرینِ گرامی ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے ماں وزیرِ آلہ کی ہو یا فقیر کی ماں تو ماں ہی ہوتی ہے با وزیرِ آلہ کا ہو یا فقیر کا وہ باپ ہی ہوتا ہے اور یہ دو رشتے ایسے ہیں جن کا بدل اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہر رشتے کا کوئی نہ کوئی بدل تو مل ہی جاتا ہے لیکن جب آدمی ان دو رشتوں سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے تو وہ بالکل ہی فقیر ہو جاتا ہے ناظرین ماں کی بے حرمتی پر ایک واقعہ لاہور میں منصرِ آم پر آیا جس میں بیٹے نے خرچہ نہ دینے پر ماں پر ظلم کی انتہا کر دی سگے بیٹے نے اپنی والدہ کے سر کے بال کٹے ان کے سر پر کٹس لگائے برتنوں کے ساتھ وار کیا خاتون کے سر کندوں اور گٹنوں پر شدید چوٹوں کے نشانات ہیں خاتون کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے شدید محبت کرتی تھی ان کا کہنا تھا کہ نہ جانے کیا بات تھی اچانک میرے گٹنوں پر وار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ نہ یہ گٹنے ہوں گے نہ تو چل سکے گی سر پر سٹیل کی پلیٹ سے وار کیا جس کی وجہ سے سر پھٹ گیا اتنا ظلم و بربریت کرنے والے بیٹے کے بارے میں جب کہا گیا کہ بیٹے کو بھی پولیس کی جانب سے ایسے ہی مارا جائے تو خاتون کا کہنا تھا کہ اس کے بیٹے کو نہ مارا جائے اس وقت خاتون بہت بری حالت میں ہے جب واقعہ رپورٹ ہوا تو پنجاب پولیس کے افیسر فراس احمد جو ایس پی سٹی لاہور تائنات ہیں اس بزرخ خاتون کے پاس گئے انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور ان کی خیریہ دریافت کی خاتون کے مطابق بیٹے کو لگتا تھا کہ اس کے والد اسے اس کی والدہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں خاتون درد سے تڑپ رہی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ دفع ہو ایسا بیٹا جو ماں کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنائے خاتون درد سے نڈال تھی بیٹے کی جانب سے انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ جس تکلیف درد اور کرپ سے گزر رہی ہیں اس کا آپ اور میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہمسائیوں کا کہنا تھا کہ اکثر ان کے گھر سے لڑنے جگڑنے اور رونے کی آوازیں آتی تھیں لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو محلے کے کچھ لوگوں نے آ کر دریافت کرنے کی کوشش کی کہ آخر معاملہ کیا ہے دروازہ اندر سے بند تھا دروازے پر بار بار دستک دینے کے باوجود بھی جب دروازہ نہ کھولا گیا تو دروازے کو محلے داروں کی جانب سے توڑا گیا جب محلے دار اندر داخل ہوئے تو خاتون شدید زخمی تھی ان کے جسم پر شدید چوٹوں کے نشانات تھے محلے والوں کا کہنا تھا کہ خاتون کی خامند کی وفات کے بعد یہ سب معاملات شروع ہوئے بیٹے کو زیادہ پیسے چاہیے ہوتے تھے بیٹا زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا لیکن بڑی ماں اسے پیسے کہاں سے دیتی بیٹا اسی وجہ سے ماں کو مارتا پیٹتا اور تشدد کا نشانہ بناتا محلے والوں کا کہنا تھا کہ باپ کی وفات کے بعد ان کا غزر بسر پینشن سے ہوتا تھا جو اس خاتون کو اس کے خامند کی وفات کے بعد ملتی تھی محلے داروں کے مطابق بڑی خاتون کا ایک اور گھر بھی ہے جہاں سے اسے کرایہ داروں کی جانب سے کرایہ ملتا تھا بیٹے کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی وہ ماں کو مجبور کرتا کہ کرایہ داروں سے پیسے لائے جب بڑی ماں کرایہ لینے جاتی تو اسے ٹالم ٹول کر کے بیج دیا جاتا اور وقت پر کرایہ نہ دیا جاتا جس پر بیٹا تیش میں آ جاتا اور ماں کو شدید تشدد کا نشانہ بناتا سیٹی لاہور ایس پی فراس احمد صاحب سے جب بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ بطور پولیس آفیسر یہ واقعہ سن کر ان کی روح کام گئی جب وہ خاتون کے گھر پہنچے تو خاتون کی حالت تشویش ناک تھی وہ کافی عمر رسیدہ خاتون ہیں فراس صاحب کا کہنا تھا کہ اتنا تشدد کرنے کے بعد بھی ماں کے یہی الفاظ سے کہ انہیں کسی یتیم خانے یا فاؤنٹین ہاؤس میں شفٹ کر دیا جائے وہ اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہیں اور ان کے بیٹے کو کچھ نہ کہا جائے ناظرین بڑی خاتون کے گھر کے مناظر بھی قابل رحم ہیں ہر طرف بدبو اور گندگی ہے گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا ہے اور گھر پوری طرح سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات پیش آ رہے ہیں اسلامی معاشرہ جس میں بچے کو شروع سے ہی ماں کی عظمت اور احترام کا درست دیا جاتا ہے وہاں اس طرح کے واقعات انسانی روح کو پوری طرح سے جنجوڑ دیتے ہیں ناظرین یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ اسلام جو ماں کو اس قدر مقام دیتا ہے وہاں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے ملتے ہیں کچھ ایسی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ